موسیقی السلام علیکم جی سورنس کیا حال ہیں آپ کے آپ کو پتا ہے کہ جی کیابنٹ سے سمری اپروف ہو گئی ہے سکرینگ ٹیس کی ٹھیک ہے اور اس پہ ابھی ایف پی ایسی اناؤنس کرے گا بقیدہ کہ سکرینگ ٹیس کب ہوگا اور اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی ایک انیشیل اس کا جو سلیبس ہے وہ ہم ابھی اس میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر کس کس پورشن سے کتنے کتنے نمبر کے سوال آپ کے آئیں گے تو اس میں بہت سارے لوگوں کو انزائیٹی ہوگی کیونکہ اب سکرینگ ٹیس درمیان میں ایک اور ایک سٹیپ آ گیا نا تو اس کا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے اوورال ان دے انٹریسٹ اگر ہم لارجر پکچر کی ہم بات کر دیں اسے میں ہم نقصص کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے منٹور ساروکاس اکبال سر تھانس فاریو ٹائم سر سب سے پہلا قویسچن تو یہ جو سکرینگ ٹیسٹ والا آپشن ایکسرسائز کر رہی ہے پی ایسی ان دے لارجر پکچر یہ کینڈیٹس کے انٹریسٹ میں ہے میرا خیال سے یہ کینڈیٹس کے ساتھ ساتھ منٹورز اور پورے سسٹم کے انٹریسٹ میں اچھا منٹورز کے انٹریسٹ میں جی میں آپ کا بتاتا ہوں دیکھیں سی ایسیس ہمارے آنا ایک وش بن گیا ہوگا ہے اس کو ایک گول ہونا چاہیے اور گول ٹائم بمڈ ہوتا ہے وش تو اس کے لیے کوئی بھی عمر کا حصہ ہو سکتا ہے اب ہمارے پاس وہ بچہ بھی آ رہا ہوتا ہے جس کو شاید لکھنے کی طرف آنے میں پورا سال لگ جائے اس کو بھی ہم اسی کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں جس کلاس میں ہم اس بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں جس کا پیراغراف بڑا زبداس لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو منٹورز کے لیے اور کینڈیڈیٹس کے لیے اور سسٹم کے لیے سب کے لیے آسانی اس میں یہ ہے ایسا انڈیا میں بھی ہو رہا ہے ہمارے ہاں پروونچل لیول پہ بھی یہ ایکسپیرمنٹ جاری ہے سندھ میں بلکہ ریگلر ان کا ہو چکا ہے آپ کے پاس وہ کلاس پڑھنے آئے گی مثال میرے پاس آئی آر پڑھنے آپ کے پاس جنرل سائنس اینڈ ایبیلیٹی پڑھنے کسی اور کے پاس کوئی اور سبجیکٹ پڑھنے اٹلیس وہ بندہ آئے گا جو ایک فلٹر سے ہو کے آیا ہے مطلب جو اب اس کو میں کہاں گا جو نان سیریس ٹوڈنٹس ہیں سور کرا بہrakری جو nuestro qu often car تو ان کو دکھ تو بات ہو رہا ہوگا میں ان کے دکھ میں تو برابر کا شریک ہوں دلا زاری کسی کی نہیں کرنی چاہیئے مسئلہ یہ ہے کہ Serge's is a very different ball guy it's a very serious exam But unfortunately we took it nown seriously اب سر اس کے چلے آپ جاتے ہیں probably جو ancestry it's not official probably amiga کسی یہ ٹھیک ہے 200 ماکس کا سار ام سی کوز کا پیپر ہے 50 ماکس کی اس میں انگلیش ہے 60 ماکس کی اس میں جنرل سائنس اور ایبیلیٹی 30 ماکس کی سائنس 30 ماکس کی ایبیلیٹی 30 ماکس کا سار پاک فیر 30 ماکس کا کلنڈ فیر اور 30 ماکس کی اسلام اسٹڈیز یہ جو سار سلیبس کا بریک اپ ہو گیا اب اس میں آپ کو اس کی پرپریشن سٹیٹیجی آپ بچوں کو کیا ریکمند کریں گے کیا یہ آپ کو ایسا لگتا ہے جو کہ مجھے سار فیر ہے کے پی میں آپ دیکھیں نا پھر دو دو مہینے احتجاج چلتا رہا بچوں نے پہلے کیا لیا اوہ یار کوئی نہیں مطلب ہم پاس کر لیں گے اور بعد میں کیا ہوگا بڑے بہترین سٹیڈنٹ جو پہلے پی ایم ایس کوالیفائی کر چکے تھے وہ سکریننگ پاس نہیں کر سکے کیونکہ سکریننگ کے لیے ایک ڈیفرنٹ قسم کی پریپریشن چاہیے ہوتی ہے تو اس پہ آپ سجیز کریں کہ پریپریشن سٹیڈجی کیا ہوگی دیکھیں جی پریپریشن سٹیڈجی بلکل اتنی ہی ڈیفرنٹ ہے جتنا کہ ٹیسٹ میچ اور ٹی ٹوینٹی کی سٹیڈجی میں فرق ہوتا بابا کیا بابا ٹی ٹی ٹوینٹی بھی ہو رہا ہے ہاں یہ ٹی ٹوینٹی ہو رہا ہے تو یہ جو ہے یہ ٹی ٹوینٹی ہے جو اگر ہوگا سکریننگ جو پارٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ جو ویسے سی ایس ایس ہم تیار کرواتے ہیں یا پی ایم ایس اس میں پھر جو نان کریمنگ پارٹ ہے وہ بھی اچھا خاصا انوال ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ چاہے بہت اچھے انیلسٹ ہیں آپ بہت اچھے بک ریڈر ہیں آپ بہت اچھے رائٹر ہیں آپ بڑے پیشنیٹ لسنر ہیں یا آپ ووکل سپیکر ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو اچھا حافظہ گوڈ میمری چاہیے ہوگی اور آپ کو چیزوں کو ارگنائز کرنا پڑے گا فیپس کو یاد کرنا پڑے گا اب وہی والی بات دیل جوائن ایدھر آس اور انیبیڈی ایلس ٹھیک ہے جی لیکن اس میں خود سے بھی پرپریشن تھوڑی سی ایفرٹ ڈالنی پڑے گی وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ دیکھیں میں ہمیشہ سی ایس ایس میں یہ کامپیٹیٹیو ایگزام میں کہتا ہوں کہ آپ نے کہتے ہیں سٹریٹیجی کے اوپر میں نے تھری ایس ہوتے ہیں سیلیبس سٹریٹیجی ہنڈ سپیٹ ہم سپیٹ پہ بھی دو تین پیپر چیک کر آئے ٹیچر نے کہا یار تم تو لکھتے بہت آہستہ ہو ہم کرنا شروع کر دیں سیلیبس پہ بہت زیادہ ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم کس پہ کام نہیں کرتے ہیں سٹریٹیجی پہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہر کینڈیڈیٹ کو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ کمپیٹ کریں گے اس سکریننگ ٹیسٹ میں تقریباً ملتے جلتے رسورسز ہوں گے تقریباً ملتے جلتے ٹیچرز ہوں گے تقریباً ایک ہی کلاس روم ہوگا رائٹ مطلب کوئی لاہور شہر میں کوئی بیس کلاس روم ہو جائیں گے ایسے ہی ٹھیک ہے تو ان میں بھی تو ڈیفرنس کریئٹ کرنا ہے ایم سی کیوز یاد کر لوں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے انیس کینڈیڈیٹس جو میرے ساتھ کلاس میں بیٹھ کے پڑھتے تھے انہوں نے نہیں کی ہو گئے گوڑ ہو گیا تو that is a strategy ٹھیک ہے یہ پرسنل ایفٹ ہے سار آج کیا کھا کے آئے یہ نہیں میں تو الحمدلللہ ایکٹیوی ہوتا ہوں نہیں نہیں آج کچھ خاص کھا کے آئے آج کھا کے آئے یہ آج ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ان کو پرسنل ایفٹ بھی پٹن کرنی پڑے گی don't think کہ وہ ون پیپر کی کلاس لے لیں گے یا وہ ایک کمبائن کلاس لے لیں گے جس میں ڈیفرنٹ منٹورز اپنے اپنے ایریا کا ان کو پورشن تیار کروائیں گے تو that is enough no that is not enough you need to go off the way with the out of the box solution ٹھیک ہو اچھے سار اس میں اب اوویسلی ایک تھوڑا کیونکہ six compulsory کا ہی سیلیبس ہے اور وہ objective ہوگا objective اور subjective میں آپ نے بڑا clearly define کر دیا کہ یہ بڑا فرق ہوتا ہے ملہب آپ اگر بہت اچھے analyst ہیں تو آپ پاک فیر پہ بڑے آرام سے question لکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ حق نے ماشاءاللہ کس دن کو لگایا تھا اور وہ وہ آپ کو نہیں پتا نہیں پتا you will be fire you will be fire اب آپ کو تاریخیں یاد کرنی ہیں آپ کو yes یاد کرنی ہیں اچھا چلیں ایک social sciences کا بچہ اس کو تو اتنا پتا ہے سائنس والا بچہ جاؤ اس وچارے کو شاید یہ بھی نہیں بتا ہو کہ ماشاءاللہ جب وہ CSS کی تیاری شروع کرے گا تاب اس کو انڈسٹینڈنگ آگی کہ ماشاءاللہ اور democracy اور ان چیزوں میں کیا فرق ہے تو اس میں ایک پھر ایک پرابلم آ جائے گا کہ سٹوڈنٹس کو کچھ ان کے ایریاز جو ہیں ان کے اکیڈمک بیگرونڈ کی وجہ سے ان کے تیار ہوں گے اور کچھ ان کے تیار نہیں ہے اور ایوریون کانٹ افورڈ جوائن ایک 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 یہ ہمیشہ علمیہ ہے زیادہ میریل کلاس سے لوگ جوائن کر رہے ہوتے تو ان کو آپ کیا سٹیارجی ریکمینٹ کریں گے وہ کوئی ایک جنرل جسرہ سکریننگ کی بک ہوتی اس کو لے پڑھنا شروع کرتے میں ریسورس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اچھا اس میں ایک چیز تو بہت ٹرکی ہے وہ میں بتا دوں گا اور ایک چیز میں یہ بتا دوں گا کیا کیا جا سکتا ہے سوال آپ کو جواب ٹھیک پتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا جو ان کی آنسر بک ہے اس میں کون سا جواب ٹھیک ہے یہ میٹر کرتا ہے اس میں یہ کہ جتنے ون پیپر ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر منٹر اور ہر کوالیفائر اس کے لئے ریکمینٹ کرتا ہے کاروان والوں کی جنر نالج کی کتاب ان کا یہ ماننا اور کہنا ہوتا ہے جیسے کریم داد چکتائی انہوں نے کوئی ٹیسٹ پاس کی ہے وہ دعوے سے یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ایف پی ایسی کا ون پیپر پاس کرنا ہے تو کاروان کی جو بکی ہے یا امتیاش ہاتھ کے مارل پیپر ہیں یہ باتیں بلکل کہی جاتی ہیں لیکن ایک بات سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں اور اتنے بے بے پیسی والے بھی نہیں ہیں کہ اگر آف دا وے جا کے ایک نیا سسٹم لانچ کر رہے ہیں سکریننگ ملا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان بچوں نے اتنی موٹی ایف پیسی پاس پیپر اٹھا کے رٹا لگانا ہے ان کو ٹیچر وں نے بھی جو مارکٹ میں کتابیں ہیں اور جو خود بڑھاتے رہے ہیں وہ رٹا لگوا دینا تو اب نئے سے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب آج کل موبائل جوز کرتے ہیں ہر کوئی گوگل سیوی ہے تو اس میں کرنی کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا ہمسایہ ملک ہے انڈیا ان کا اگزام اور آپ کا اگزام اگرچہ ایک جیسا نہیں ہے پر کہیں کہیں چیزیں ایک جیسی ہیں بہت اگز کرتی ہے آپ خود بھی جب اپنی کتاب آپ نے نہیں بنائی تھی تو صدہ پبلیچر کوئی تھے ان کی آپ ایم سی کی اس کے ریکمیٹ کرتے تھے تو ان کی ویب سائیڈ یا ان کے ایویلیبل سٹاف سے جو مائنس انڈیا سٹاف ہے یا انڈیا سینٹرک سٹاف ہے اس کو مائنس کر دیں باقی سٹاف سے فائدہ اٹھائیں دوسری بات یہ کہ آپ نے پاک فرز کی کتاب اٹھا لی ایم سی کی جو مل رہی ہیں اب آپ کو خود پڑھتے ہوئے فیل ہو رہے یار اس میں تو بہت غلطی ہے پارز یہ پرابلم آتا ہے ایکس اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ کی کرتے ہی کہ کراس ویریفائی کا اگر آپ چیک کرتے ہیں تو اس کے علید جو انفرمیشن ہے وہ ساتھ میں کیا کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ مثال کے طور پر پاکستان افیرز میں گلگت بلتستان کا سنکشن ہے مطلب آپ لوگ سمجھیں گے اتنا بڑا سبجیکٹ ہے how ٹو ہنڈل اٹ اب میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں لیٹس سی جی بی ٹھیک ہے جی اب جی بی نام ہمارے پاس آئے ہوئے کتنے سال ہوگے ہیں بارہ 2009 میں اگزیکٹیو آرڈر پاس ہوا تھا اور جی بی نام ملا نورڈرن ایریا اس کو ریپلیس کیا گیا جی بی گورنمنٹ کی موجودہ ایک ویب سائٹ بھی ہے اس پہ ان کا بیس ڈیٹا موجود ہے جی بی اس ایم کتنے ممبرز ہیں پوزیشن کتنے یہ کتنے سی ایم کون وغیرہ وغیرہ جب آپ گوگل سے کنفرم تو سرکاری چیزوں والی جو آپ نے کنفرمیشن ہے وہ آپ نے سرکاری ویب سائٹ سے کنفرم کرنی نیشن اسمبلی کی ویب سائٹ سے پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ سرم گوگل میں رینڈم سوک سے نہیں کرنی آپ میں چھیک ہے تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیک سائٹ کھایا ہوگا جو ہے آپ کو ورک کرنی پڑیں گے ورنڈرفول ورنڈرفول اڈوی سر اچھا سر ون فائلل تنگ بچوں نے جو کام کرنا ہے آگیا سکریننگ آگیا سکریننگ سب کو چھوڑ چھاڑ کیا بس سکریننگ سکریننگ مطلب ایک گلتی یہ بھی نہیں کرنی کہ بس میرا تو پاس ہو جانا ہے اچھا دو مہینے بعد تین مہینے بعد انہوں نے آپ سے ریٹن لے لینا جی ایسے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ریکمین کریں گے دیکھیں اس میں بہت اچھا سوال ہے مجھے پوری دسکشن میں سب سے اچھے سوال یہ لگائے پہلی بات تو یہ ہے کہ آنے والے دو ویکس کے اندر اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ فیبرری میں جو نارمل اگزیم کا ٹائم ہوتا ہے اس میں پہلے سکرین انگ لیا چاہے گا بعد میں ریٹن کی باری آئے گی تو اس وقت جتنے لوگ جس جس سبجیکٹ میں انرولڈ ہیں انہوں نے اگر آدھے سے زیادہ پڑھ وہ آپ نے مکمل کرنا ہے کیونکہ کل کو آپ نے سکرین کرنے کے بعد بھی تو یہ چیزیں جا پڑھ ہے تو یہ پینک میں آکے اکثر لوگ ایسا کر جاتے ہیں تو ہمارا کام انہیں گائیڈ کرنا ایسا نہ کریں اب رہگی بعد سکرین کی تیاری کی دیکھیں جب اس قسم کے لوگ کہ اب بات کوٹ میں جائے گی اس کا کیا کرنا ہے تو اگر فروری میں انہوں نے کہا ہے تو آپ ضرور expect کریں کہ بات مارچ تک جا سکتی ہے یعنی آپ کا یہی سکریننگ مارچ میں ہو سکتا ہے اور سکریننگ کی تیاری کے لیے آپ نے اگر جوائن کرنا ہے اکیڈیمی کو تیچر کو تو آپ بلکل اسی طرح پڑھیں گے جیسے سو نمبر کا ایک سبجیکٹ پڑھتے صحیح ہے پلس یہ کہ آپ نے خود تیاری کرنی ہے تو دن کے آپ کو الگ سے دو یا تین گھنٹے اپارٹ فرم کلاس اس کو اس کے لیے رکھنے پڑھیں فرم کرنا یہ سبجیکٹ سے مشکل کام ہے آپ کو پرانا وقت اچھا لگنے لگے گا آپ کو یہ بھی سوچ آئے گی کہ پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہوا کہ یہ نئی چیز ہمارے سر پہ آگئی ہے ہم کتنا اچھا رہتے کہ بیس نمبر کے سوال کی تیاری کرتے ٹیچر لیکچر دیتا دو آرٹیکل پڑھتے اور لکھتے ٹھیک 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 ویسے بھی گزرا وقت اچھا لگتا ہے تو جب سکریننگ آ جائے گا تو یہ وقت تو گزرا ہوا ہوگا تو میں یہ کیوں گا کہ آپ اپنی تیاری جو چل رہی ہے اس کو آپ نے خراب نہیں کرنا اور تین گھنٹے الگ سے نکال لینے ہیں اس کے تیاری کے لئے اور باقی سٹرکچر تو ہم اس کا بتائی چکے ہیں چلنے جی ونڈرفول آپ کے لئے بیش بیش سسٹنگ کے لئے ٹھیک ہے اس پہ زیادہ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ریو جو سیریز بچے ان کے لئے بہت بہترین چیز ہے دیکھیں جو نان سیریز کینڈیٹ ہیں شاکی آف انکار جس سار نے ورڈ جوز کیا تھا وہ اس میں سے فیلٹر آؤٹ ہو جائیں پھر پیس ٹھیک ہے اور کہاں اس کو تین ہزار یا چار ہزار یا پانچ ہزار پیپر چیک کرنے تو ٹری ٹائمز کم فور ٹائمز پیپر کا برڈم کم ہو جائے گا اور پروسس سارا جو بہت زیادہ سپیڈی ہو جائے گا اپنی دعا میں یاد رکھیں آپ کے جو بھی کویسٹنز اور کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے تھینک یو اللہ آپ کا حمین اصر ہو اللہ حافظ